سلام علیکم اسپورس کے اندر ہم تھرڈ پرسن ملٹی بلیئر شوٹر گیم بنائیں گے اور بلکل سیمپل سامنے تھرڈ پرسن شوٹر کریکٹر بنایا اور تھرور آوٹ دی نیٹ ورک اس کو جو ہے وہ انپلیمنٹ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل اگر ہم یہاں پہ ہوسٹ پہ کھلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا فلیئر ون جو ہے وہ چلا گیا اور یہ ہوسٹ کر رہا ہے گیم کو اور یہاں پہ ہم کلائنٹ ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارا پلیئر آ چکا ہے اور یہ ہماری کیم کے اندر یہ بھی شوٹ کر سکتا ہے یہ باز جو ہیں وہ آرہے ہیں تھرور آوٹ دی نیٹ پر اور اگر ہم تھرڈ پہ جائیں تو ہمارے تھرڈ کریکٹر پہ آرہے ہیں یہ بھی شوٹ کر سکتا ہے اور یہ بھی شوٹ کر سکتا ہے کہ ہماری انیمیشن سنکھ ہو رہی ہیں تو لٹس ٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں در دی ہلپ آف نیٹ کوڈ ویڈ گیم آبچیکٹس فور گیم آبچیکٹس سلام علیکم تھرڈ پرسن شوٹر ملٹی پلیئر پلی ڈسٹ میں خوش آم دیتی اس کے اندر ہم نیٹ کوڈ فور گیم آبچیکٹس کو جوز کرتا ہوئے ملٹی پلیئر گیم جو ہے وہ چھوٹی سی بنائیں گے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سے ملٹی پلیئر گیم جو ہیں اس سے پلی ڈسٹ کے اندر ہم تھرڈ پرسنٹ کنٹرولر بھی بنائیں گے اور جیسن ویمن کا تھرڈ پرسنٹ کنٹرولر جو ہے اس کو ہم فالو کریں گے اور لیکن اس کو میں اپنے انداز میں آپ کو اردو کے اندر سمجھا ہوں گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کنسپٹ ایوریتنگ شوڈ بی کلیرد یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ جو ہے جنٹی کا بنا لیں گے تھرڈ پرسن شوٹ اپ ملٹی پلیئر اور کریئٹ پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں اور اگل ٹیٹ سم ٹائم اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا پروجیکٹ جہوں کو download 67 started پروجیکٹ کو taki کنٹرولر قاضی ہے وہ ان دús کنٹرولر کو بنانے کے بعد ہم آسی کنٹرولر کو hunted لائز کرتے ہیں ملٹی پلیئر کی طرف جائیں گے اور اس کو ملٹی پلیئر شویز کریں گے گے ملٹی پلیئر گیم اور ملٹی پلیئر جو ٹور ہے وہ ہم چوز کریں گے نیٹ کوڈ پور گیم آبچکٹ تو لیٹس ویڈ فور سم سیکنڈ اور پھر رزیوم کرتے ہیں ویڈیو کے سو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم تھرڈ پرسن جو ہے وہ شوٹر کے ایک فولڈر بناتے ہیں تاکہ ہم اگر اس کا پیکج بنانا چاہے اور وہ پیکج آپ اپنے پروجیکٹ میں کرنا چاہے کوئی بھی تو وہ کر سکے تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں تھرڈ پرسن شوٹر اور ڈبل جو کے اس آدمے میں لکھ لیتا ہوں جس فور سپیسیفیکیشن اوکاس خالد کا وہ ہے شارٹ ورڈی اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے انسائیڈ دس فولڈر ہمیں کور فولڈر بنائیں گے اور یہاں پہ دیمو سین اور اس کے اندر ہم دیمو سین پناہ لیتے ہیں کریئیٹ سین اور اس کو نام دے دیتے ہیں ڈیمو سین اوکے اور اب ہم جو ہے وہ ایک کریکٹر جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوکا ایو جس ڈلیٹ اس آہ ایو جس اوپن اس سین اور ہم اس مین سین کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہماری سارے سارے اوپجکٹ اسی مین سیکشن کے اندر جائیں گے تو ہم وینڈو پہ چلے جاتے ہیں پیکج منیجر پہ اور کیونکہ میں نے آلریڈی ڈاؤنڈوڈ کر رکھا ایک پیکج لو پولی آہ اینڈی لاس پروجیکٹ تو آپ جو ہے نیو اگر آپ کے پاس نہیں ہیں کریکٹر کو تو ایو جنٹی ایسٹ سٹور سے اس کو لے لیں اور ایو جس جو فار کریکٹر ایو جنک کے یا لو پولی ٹیروسٹ یہ آ رہا ہے کریکٹر تو اس کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں اور ڈاؤنڈوڈ تو اس کریکٹر کا مزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ گن بھی ہے اور ہمیں ایکسٹرہ گن جو ہے وہ لانے نہیں پڑے گی ڈیفنیٹلی آپ اپنا کریکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کریکٹر جوز کیا رہا سکتے ہیں we are just using this as a sample اور یہ اب ہم اپاس جو ہے وہ کے آ چکا ہے and import and just cut it and جہاں پہ آپ تک سکتے ہیں کہ we have a nice sorry we have a nice model ہم اس model کو جہاں پہ add کر سکتے ہیں inside the main folder بعد میں definitely اگر آپ اپنا package complete اپنا ہی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس model کو remove کر کے اپنا model add کر سکتے ہیں so time we are using this model اور اس کے اندر prevabs کے اندر ہم اپا prevabs موجود ہیں تو main scene کے اندر ہم سب سے پہلے ایک plane create کر لیتے ہیں 3D object and a plane اور جہاں پہ ہم plane کو جو ہے وہ نام پہ دیتے ہیں ground کا ground آپ کی اچھی سی انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں but for now i will just go for the simple plane اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس controller کو پیکج بنائیں گے so that's right we are not using any extra objects but definitely آپ جو ہے وہ اچھی انوائرمنٹ بھی use کر سکتے ہیں anyhow یہاں پہ ہم ایک اور folder بنا لیتے ہیں اور اس سے folder کو نام آپ دے سکتے ہیں materials کا یا textures کا اور یہاں پہ ہم جو ہے اپنے textures اغراہ add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک material جو ہے وہ بنا لیتا ہوں سب سے پہلے اور اس کو نام دے سکتے ہیں ground کا اور اس material کو ہم add کر لیتے ہیں plane کے اوپر اور یہاں سے ہم اس کو گریش کلر دے دیتے ہیں تب یہ تولہ سا بیتر لے گئے and that's great اب ہم واپس چلے جاتے ہیں assets میں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنا model لے آتے ہیں تو model جو ہے اس کی prefabs میں جائیں گے اور اس میں بس یہ تین prefabs ہیں یہ وہاں model چیک کرتے ہیں and yeah it looks good اور یہ وہاں جو model ہے یہ وہاں بھی اچھا ہے دونوں model ہی اچھ ہیں terrorist ہیں دونے کے دونے جو گینم اچھی ہوں گے تو zero 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 position وغیرہ ہے تو let's create the player سب سے پہلے ہم جہاں پہ right click کرتے ہیں اور create empty اور اس empty object کو جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں player کا player and اس کی position میں by default zero zero رکھتے لے کے جاتا ہے اس کو for the purpose اور اب ہم اس پلیئر کے اوپر ان دونوں میں سے جو کریکٹر آپ کو اچھا لگتا وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کینڈر اور یہ ہم نے ایڈ کر دیا also you can see کہ animator controller اس کے ساتھ ایڈ ہے اس کے ساتھ تو we can utilize it اور you can remove it for time اس کو اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دے ایک سکتے ہیں اس کا جو collider ہے character controller کا that is not fitted to the character تو اس کو ہم y-axis پہ اوپر لے کے جا سکتے ہیں اور اور before that ہم جو height ہے اس کو کم جا زیادہ کر سکتے ہیں تو i will just make height 1.7 کیونکہ usually character کا size 1.7 meter ہی ہوتا ہے standard جو جنٹی وغیرہ کے لئے بنایا جاتے ہیں تو 1.7 ہی ان کو رکھا جاتا ہے radius میں توڑا کم کر لیتا ہوں 0.3 کر لیتا ہوں and 0.3 is good اس کے بعد ہم اس کو y-axis پہ پہ لے کے جاتے ہیں something like this اور head کو آپ notice کر لیں کہ جہاں پہ آپ کا head کا top ہے وہاں تک اس کے collider کو یہاں پہ رکھ لیں and now you can see کہ we have a nice third person character with a character controller یہ ہمارا جی character ہم نے ready کر لیا next video کے اندر ہم movement script create very simple اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس script کو add کریں گے next video ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں todos ملتے ہیں ی می ن ب وہ